بلٹن کا کریں گے باقایت آغاز اور بلٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان نیا محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ستتر وے اجلاس سے خطاب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا اقتہائی حصہ زریاب ہے چالس دن اور چارس راہ بارش اور سیلاب متواتر آتے رہے قوطین اور بچوں سمیت تین کروڑ تیس لاکھ افراد بے گھر ہوئے تباہی کا قصور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا محولیاتی مسائل کی وجہ سے پاکستان شدید متاثر ہوا ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے اس کا سبب ہم نہیں ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگل رہے ہیں جنگلات جن رہے ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں ماسٹر مونسون کا سامنا بھی کرنا پڑا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی قدرتی آفت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا کوئی الفاظ صدمے کا اظہار نہیں کر سکتے جس صدمے سے ہم دو چار ہیں پاکستان میں ہمیشہ زندگی کے لیے تبدیل ہو چکی ہے پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں کہ تباہی کیوں ہوئی اور کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے دنیا میں جو کاربن فضا میں بھیجی جا رہی ہے پاکستان کا اس میں ایک فیصد حصہ بھی نہیں جس حد تک ممکن ہے اپنے اخرجات سلاب متاثرین کی مدد کے لیے وقف کیے ہیں میرا سوال ہے کیا ہم اس بہران میں اکیلے رہ جائیں گے جس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں مزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ اس ملاقات میں امریکی صدر نے پاکستان میں سلاب سے سیکڑو امباد پر گہرے دوک اور افسوس کا اظہار کیا شہباز شریف نے سربرا یو ایس ایٹ کے دورہ پاکستان اور امداد بھیجوانے پر امریکی حکومت اور عمام کا شکریہ دا کیا مزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات امریکی صدر کا پاکستان میں سلاب سے سیکڑو امباد پر گہرے افسوس اور دوک کا اظہار شہباز شریف نے سربرا یو ایس ایٹ کے دورہ پاکستان اور امداد بھیجوانے پر امریکی حکومت اور عمام کا شکریہ دا کیا نیو یورک میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بڑی تباہی کا سامنا ہے پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے اس کا سبب ہم نہیں ہے سلاب سے پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ممالک کی مدد کی جائے نیوز کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو سلاب کی شکل میں تاریخ کی بڑی قدرتی آفت کا بھی سامنا ہے موحولیاتی تبدیلیوں کا کسور بار پاکستان نہیں ہے یو این سیکیٹری جنرل نے سلابی صورتحال پر عالمی برادری کو بیدار کیا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بڑی تباہی کا سامنا ہے پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا سبب ہم نہیں ہے سلاب سے پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ممالک کی مدد کی جائے نیو یورک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس کہا کہ پاکستان کو سلاب کی شکل میں تاریخ کی بڑی قدرتی آفت کا سامنا ہے موحولیاتی تبدیلیوں کا کسور بار پاکستان نہیں ہے یو ان سیکرٹوی جنرل نے سلابی صورتحال پر عالمی برادری کو بیدار کیا موغفMs تکلی دیگری نیواظر راستی راستی اور ملتے ہیں اور مبارا پر ملتے ہیں لنسائے رہمان کی حاصل کرتے ہیں ہمارا اللہ علمreesرو فرامان من الملتے ہیں لنسائے ملتے ہیں جنگے لنسائے ملتے ہیں معنی استعمالی بروسغرورد ٹھیکا ہمارے ہیں بلے ہمارے آخران بلیاں سے مشک formingا ہورے نکہارہ нашего سنواری زیادہ کیولئے سُkrجم از دے کرتے ہیں گردیبری بید میںดے ہیں جانباً لیکنے اور دیگر میں دیئے میں رہی ہوگی سنواری سے پر ایک اصلی کاملے میں ایسا جانبوں کو وہ محال کرنے کے لیے مجھے ہیں کیوں نے یہ پر اصلاح کیا جانبا ہے اس کے سطح کی طرف کے لیےPI کشترانے دیگر ہوتے ہیں اگر ایسے جانبوں نے کیا جانب کے اوڈیف اس باتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے سن کے سلاب متاثر علاقوں کا دورہ کیا ہے ریلیف اور میڈیکل کیمپس میں سلاب متاثرین کے ساتھ بھی وقت گزارا جبکہ ملکانی شریف میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف فوجی جوانوں سے ملاقب وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کی چیئرمن پی ٹی امران خان پر کڑی تنقید کہا کہ سلاب سے ہوئی تباہی دیکھ کر اقوام متعدہ کے سیکرٹری جنرل کی آنکھیں نم ہو گئیں پتہ نہیں امران نیازی کے پاس کون سا دل ہے امران نیازی سلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو وہ خاموش رہے ہم پیسے نہیں مانگ رہے مغربی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کہتے ہیں کہ سلاب سے تباہی دیکھ کر اقوام متعدہ کے سیکرٹری جنرل کی آنکھیں نم ہو گئیں پتہ نہیں امران نیازی کے پاس کون سا دل ہے امران نیازی سلاب متاثرین کی مدد نہیں کر سکتے تو وہ خاموش رہے ہم پیسے نہیں مانگ رہے مغربی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو کیا سوچنا ہوگا وہ جوان کہ جو بردی پین کے اس وقت ڈیوٹی دیر ہے سلاب زدہ علاقوں میں ہے کہ اس طرح ہمارے ادارے کی پی بیک کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے اور نہ سیاست کے لیے ٹھیک ہے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے جب کوئی ہمارے خاندانوں میں ہمارے قبیلوں میں ہماری محلوں میں ہماری بستیوں میں کوئی مرگ ہو جاتی ہے کوئی ماتم ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ دشمنیاں بھلا کے بھی افسوس پہ بیٹھ جاتے ہیں یا متاثر خاندان کے ساتھ اپنا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اتنی بڑی تباہی ہے پاکستان میں جس نے بیرونے ملک بسنے والوں کے دلوں کو پگلا دیا ہے ہمارے ملک کے وہ لوگ جو حقیقی ازادی کے اٹھیار بنے ہوئے ہیں وہ انگلہ مزارہ کر رہے ہیں کہ وہ ان سلاب زدہ لوگوں کی امداد کو بھی رکھوانے کی کوشش کریں وفاقی وزیر آبی وسائل خرشی شاہ کی زیر صدارت وزیر آزم کی قائم کرتا فلرڈ ویلیف کمیٹی کا اجلاس ہوا سلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا کیا وفاقی وزیر آبی وسائل خرشی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان بری طرح موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے کہا کہ آئندہ ایک ماہ تک پانی نہ نکالا گیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا بلوچستان اور وفاقی حکومت کو اعتماد رلے کر فلرڈ پر کام کیا جائے فلرڈ کمیشن وفاق حکومت سندھ اور بلوچستان حکومت آئندہ کے لیے پلان بنائے سندھ کے وزیر اطلاع شرجی لینام میمن کہتے ہیں کہ کاشکاروں کو ریلیف فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولی درجہات میں شامل ہے سندھ حکومت نے سیلاب کے نقصانات کا درست ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دیتی ہیں اسی حوالے سے شرجی لینام میمن نے کہا کہ کاشکاروں کو ریلیف فراہم کرنا سندھ حکومت کی اولی ترجی ہے تاکہ کاشکار آئندہ فصل لگا سکے چالیس لاکھ ستر ہزار چھ سو چودہ قابل کاش رازی میں سے سیتس لاکھ ستر ہزار سات سو سات ایک رازی پر کھڑی فصلیں حالیہ بارشوں سے تباہ ہوئی گئے جبکہ ذریعی کرزوں کی وصولی کو موخر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو ہر سال تیرہ سو ارب روپے ملتے ہیں پیسے کہاں جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جبکہ پورے تیرہ سو ارب روپے کا ذمہ دار صرف وزرعالہ اکیلہ ہے سندھ کے ریلیف کا انچارج اگر شرجی رینام میمن ہو تو پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں جو لوگ روپے نہیں چھوڑتے وہ لوگ ڈالر کیا چھوڑیں گے ہمارا یہ اندیا ہے ہمارا یہ ریزولف ہے کہ جب تک ایک بھی لاپتہ کارکون اپنے اپنے گھر والوں سے واپس آخری کارکون نہیں آجاتا ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گا اور انشاء اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو جب پہلے بھی لے کر آئے ہیں اور ہم اب بھی لے کر آئیں گے انشاء اللہ تعالی اور لے کر آ رہے ہیں وہ اپنے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ آخری دفعہ کام کراچی میں آخری دفعہ کام اللہ تعالی نے مصطفیٰ کمال گیانسوں سے کروایا تھا یہ ہیدر آباد بنانا یہ کراچی کے ایک ٹاؤن کراچی میں 18 ٹاؤن سے اس وقت یہ ایک ٹاؤن کے برابر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے صرف کردار والی لیڈرشپ کے ضرورت ہے صرف کردار والی اور کام کرنے والی کارکردگی اور کردار کارکردگی اور کردار یہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ رکھا ہے اور ہم نے وقت پر ثابت کیا کہ نہ ہم نے اپنے کردار پر کرکدغن لگنے دیا ہے اور نہ ہم نے اپنی کارکردگی میں کس کوئی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے چالیس سالوں سے یہ شہر جو ہے وہ ایک پارٹی کے پاس ہے آج اس شہر کے حالات ہیں کیوں نہیں آج بھی یہ حکومت جو ہے وہ اسی ایم کیم سے چل رہی ہے اسی ایم کیم کے ووٹوں سے چل رہی ہے آج کے دور میں کارکنوں کی لاشیں ملیں آج کے دور میں یہ سارا ماجرہ ہو یہ سارے کام ہو یہ شہر اتنی تباہی بربادی میں پھیلے اور کوئی اس کا فرصان حال نہیں ہے ناجائز کیلیکٹرک کے بلز جماعت اسلامی کا عوامی ریفرینڈم کا آغا سمیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں کہ فیول ایجسمنٹ ایک بڑا فراڈ ہے کیلیکٹرک کے بلو میں کیم سی کے چارجز لگا دیے گئے موٹر وہیکل ٹیکز جو لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے نیپر حکومت اور کیلیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے عارف نکوی جو حالمی سطح پر چور قرار دیا گیا ہے وہ نباز شریف کا بھی دوست ہے اور عمران خان کا بھی دوست ہے کہا کہ عارف نکوی کے خلاف کاروائی سے سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن تک کو روک دیا گیا کوئی بھی وزرعظم کے الیکٹرک کے خلاف کاروائی کرنے نہیں دیتا پچاس ارب روپے تقریباً ابھی اگر آپ اس وقت ڈالر ریٹ لگائیں تو یہ کوئی دو سو دین سو ارب روپے بنتے ہوں گے اس وقت کے دو سو ارب روپے سمجھ لیں آج کی ڈالر ریٹ کے مطابق زدہ کی اور تازہ تم شکاریوں کے حوالے اس کے الیکٹرک پکڑ دیا پھر ابراج کے پٹر آ گیا جس کا فاؤنڈر سی او عارف نقلی ہے عارف نقلی انٹر ریلیشنلی چور بیسا بھی دو چکا ہے گاگو بیسا بھی دو چکا ہے زدائیں پی اس کو ہو چکی ہیں لیکن یہ عارف نقلی نواز شریف کا بھی دوست ہے عمران خان کا بھی دوست ہے ان کی بھی ایڈوائزری کمیٹی بھی تھا عمران خان کی ایڈوائزری کمیٹی بھی تھا اکنومک کی اور پھر پیکوز پارٹی کا بھی دوست ہے ایم پی ام تو سب کی دوست ہے ساری جتنی بھی کرمنالوجی ہوگی ہے یہاں پر اس میں وہ شریف کے جرم ہوتے ہیں لوگوں کو جو ہماری جیگوں پہ نہیں ہمارے سب کچھ پہ ڈاکہ بار رہا ہے ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور جب یہ اس وقت زرداری صاحب نے فریضہ انجام دیا پھر پانچ سال وفاق میں نون لیڈ کی حکومت آئی کہ ایلٹرک وفاق کا سبجیکٹ ہے پانچ سال جب نون لیڈ کی حکومت آئی تو پہریر میں موجود ہے رپورٹ میں موجود ہے کہ لابنگ کی گئی خریدا گیا نون لیڈ کے لوگوں کو عارف نقلی صاحب جو ایک کمپنی چلا رہے ہیں پروفٹ کمارے ہیں اور وائیڈوائزری کمیٹی میں بھی موجود ہے کنفلٹ آپ انٹرس بھی ہے اور دانواز شریف نے کیا تھا یہ سب ایک ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کے زمانے میں اور ملینر آتے تھے آئی ٹینکر آتے تھے آئیل نہیں جاتا تھا انواز سے بنتی تھی ایف آئی اے کی رپورٹس موجود ہیں یہ خط لکھا حکومت کو کہ باسٹھ عرب روپے کراچی کے لوگوں کے کھالی ہیں انہوں نے فیولیٹ جیسے بھی رازم ہو وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرنے دیتا آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم کیس کرنے کے لیے چلے گئے ہم نے نیپرا میں آواز بلند کی ان کو ٹیریف میں ہم نے بارہ لکاسی صاحب تھے کس کس کا نام لوں میں اور انہوں نے کہا کہ ان کو ان کی مرضی کا ٹیریف دیا جائے پروسیڈنگ ہوئی اور یہ بات سامنے آئی کہ کیا الیکٹرک کے مہاب کو تاجر رہنما عطیق میر کہتے ہیں کہ کیا الیکٹرک کے خلاف جد و جہد پر جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی نے شہریوں کے سلکتے ہوئے مسائل کو ایڈریس کیا عوام بجلی کے بھاری بلز سے پریشان ہو چکے ہیں بجلی کے بھاری بلز کی وجہ سے شہری خودکشی کرنے پر مجبور ہیں کہ الیکٹرک ایک ایسا ادارہ ہے جس کے خلاف کوئی بھی پارٹی نہیں بولتی کہ الیکٹرک کے خلاف صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی آواز اٹھا رہی ہے میں کراشی کی تمام تاجر برادری کی جانب سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر کھر کا بجٹ آؤٹ کر دیا ہر کاروبار کا بجٹ اس نے جائے سٹرس کر دیا دو بجلی کا بل تھاکتے میں لنسنے ہیں میں نے ایسا منزد کسی دوسری کسی اخراجات کیلی دیکھا کہ بجلی کا بل دیکھ کر کسی کو ہاتھ دیکھ ہو جائے ایسے انگلت واقعات ہیں اس وقت ایسے بھی واقعات تو مایوس ہو بجلی کے دل کو کمی ہو جائے لیکن جب دیکھا گی کوئی زانہ نہیں اور وہ آدابی نہیں کر سکتا تو اس نے خوشی کی کوشش دی اس ظلم کے خلاف اگر کچھ چپ رہتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ ہماری مطلب نہیں کرے گا اگر ایک مرد مومنی کے سچا ایک لیڈر سچا عوام کا غفات اٹھا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہئے ساتھ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ظلم کو خمول کر لیا یہ ایک الیکٹرک جو اس وقت میں ایسٹ لیا کمپنی کا روح دھار چکی ہے کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا جو بھی بات کرتا ہے اس کے سامنے ہمیں پھیند دیتے ہیں اور وہ فیول ایٹریسمنٹ چارٹس کے نام پہ اور مختلف مدد میں یہ جو ناجائز طور پر یہ جو اضافی رقم دیتے ہیں اس کے بدر بات ہو جاتے ہیں جماعت اسلامی نے ایک الیکٹرک کے خلاف ایک مرتبہ پھر سندھ ہائی کورٹ سے ریجوع کر لیا ہے جماعت اسلامی نے بجلے کے بلز میں کیم سی چارجز کو چیلنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں پرٹیشن دائر کر دی گئی جبکہ چارجز کی وصولی سے متعلق نوٹفیکشن کل ادم قرار دینے کی استدعہ بھی کر دی ہے کیم سی کے الیکٹرک سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے کیم سی کے ایک سو پچاس مہانہ چارجز کا اطلاق سرسر غیر قانونی ہے وارڈر بورڈ کے بل میں کنزرونسی چارجز پہلے ہی شامل ہے اس صدح ہے کہ الیکٹرک کے بل میں کیم سی چارجز کو غیر قانونی قرار دیا جائے درخواست گزار کا موقف سامنے آ گیا ریکویسٹ کی ہے عدالت سے کہ فوری طور پر یہ جو مونسپل چارجز کے نام پر بل میں پیسے لگ کر آ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا اعلان کریں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیول ایڈجسمنٹ چارجز اور مختلف قسم کی ڈیوٹیز کے حوالے سے ہم نے ہائی کورٹ میں جو کیس کیا ہوگا ہے اس کے ہیرنگ ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے ایک سٹیٹمنٹ جمع کروایا تھا تو اس پر آنریبل جیس صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک علیدہ سے پیٹیشن آپ کریں ہم نے ان کی ہدایت پر پھر آج یہ پیٹیشن فائل کیے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ فوری طور پر نہ صرف یہ کیس کی شنوائی ہوگی بلکہ اس پر پوری طور پر اس کو روک دیا جائے گا اور کم از کم یہ چارج تو ختم کر دیا جائے جو کراچی تو لوگوں کو مزید لوٹنے کے لیے رکھا گیا ہے جہاں تک اس میوسپل چارجز کا تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے اس میں تمام سڑکیں تقریباً ٹوٹی ہوئی ہیں پانی لوگوں کو ملنی رہا کہیں پر آگ لگ جائے تو فائر فائٹنگ کا جو عملہ ہے جس طرح کا ریسپونس دیتا ہے وہ کچھ بتانی کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے کچھلے کے دھیر لگے ہوئے ہیں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی آپ فراہم نہیں کر رہے ہیں اور ایک ایسا ٹیکس جو آپ اپنی نائلی کی وجہ سی تو دوہزار آٹھ میں لگا تھا تو آپ اپنی نائلی کو چھپانے کے لیے بجلی کے بلو میں ٹیکس لگا کر لوگوں سے پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بلدی عوستی میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلے میں مساجد اور امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں پر سڑکوں کی استرکاری کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے جبکہ ڈپٹی گمیشنر ویڈ بنیسٹریٹر تہا سلیم کا کہنا ہے کہ شارہوں گلیوں اور جشن عید ملاد النبی کے جلوس کی گزرگاہوں کے راستوں پر بند اور ناکار سٹریٹ لائٹس کی درستگی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے بلدی عوستی کی جانب سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مساجد امام بارگاہوں اور جلوس کے منتظمین کی باہمی مشاورت سے سڑکوں کی استرکاری صفائی سترائی روشنی کے انتظامہ ترجیحی بنیادوں پر سر انجام دیے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں نیو کراچی سیکٹر فائی وی میں قائم مزید ختیجت القبرہ کے اطراف سڑکوں کی استرکاری مکمل کر لی گئی ڈپٹی گمیشنر ویڈمنسٹریٹر زلعوستی تہا سلیم نے نو تعمیر شدہ سڑکوں کا معاینہ کرتے ہوئے افسران کو ہدایت دیں کہ بلدیاتی مسائل کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اسٹریڈ لائٹس کی درستگی اور سیوری سسسن کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو تیز کیا جائے افسران زلے کے حدود میں شاراہوں گلیوں جشنید ملاد النبی کے جلوس کی گزرگاہوں پر بند اور ناکارہ اسٹریڈ لائٹس کی درستگی کو یقینی بنائے آشکان رسول کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی جائے ربیوگل کے حوالے سے جلوسوں پر مساجد کے آسپاہ جتنی ہم کرا سکتے ہیں جہاں جہاں سے زیادہ کمپلینز ہیں اس کے علاوہ لائٹننگ کا ہے صفائے کا کام ہے جس میں سولیڈ بیس علم دلالہ چار زونس میں آ چکا ہے ایک نیوکراشی رہ گیا ہے تو ان سب کو ہم ٹاپ پریورٹی پر دے رہے ہیں اور ہمارا کنٹینوس کورڈنیشن ہے علماء اکرام کے ساتھ ہم نے کافی پہلے یہ میٹنگ کر کے ان کے تحافظات لے لئے تھے اور اس پر کام ہو رہا ہے اور بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا پلان ہے کہ ایک آتھ دن میں ہم ایک فالو اپ میٹنگ رکھے ہیں جس میں جو جو کام ہم نے انہوں نے دیئے ہمیں اس کو ہم جائزہ لیں کتنا ہم نے کرا لیا اور کتنا رہ گیا دورے کے موقع پر مجلس رابطہ دعوت اسلامی کے وعیس قادری نے بلدی عوستی کی جانب سے جشن عید ملاد النبی کے حوالے سے جو بلدیاتی سہولیات مہیا کر رہی ہے وہ قابل تحسین ہے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر تحاصلیب نے متعلق افسران کو ہدایت دی کہ جشن عید ملاد النبی کے موقع پر مساجد و امام بارگاہوں محفیل ملاد النبی کی انعقاد کی جگہوں کے اطراف صفائی سترائی کے ساتھ ساتھ چونے کا چھڑکاؤ کیا جائے جبکہ روشنی کے بھی بہتر انتظامات کیے جائے جشن عید ملاد النبی کے مرکزی جلوسوں میں بلدی عوستی کی جانب سے مرکزی جلوسوں پر خوشبو کا اسپری بھی کیا جائے گا ایڈمنسٹریٹر بلدی اشویر کی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ ہریالی کا فروغ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی دیکھ بھال کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائے ہریالی کی حفاظت کے لیے وارٹر ٹینکرز کی درستگی عمل میں لائے گئی ہے محکمہ پاکس ہریالی کی حفاظت کے لیے وارٹر ٹینکرز سے مکمل استفادہ حاصل کرے محکمہ ایم ایڈی کی جانب سے مرمت کردہ وارٹر ٹینکرز کے معاینے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدی اشویر کی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ دستیاب مشینری کو درست رکھنا ہماری اولین ترجی ہے کیونکہ اس وقت نئی مشینری کی دستیابی نہیں لہذا کوشش کی جا رہی ہے کہ محکمہ جات کی ضرورت کے مطابق مشینری کو درست رکھنے کے لیے کام کیے جائیں رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ ہریالی کا فروغ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی دیکھ بھال کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں محکمہ ایم ایڈی محکمہ جاتی گاڑیوں کی درستگی کے لیے اچھا کام کر رہا ہے محکمہ پاکس ہریالی کی حفاظت کے لیے وارٹر ٹینکرز سے مکمل استفادہ حاصل کرے اس موقع پر سینئر ڈیریکٹر ایم ایڈی امتیاز بھٹو نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایم ایڈی کی جانب سے محکمہ جاتی گاڑیوں کو قابل استعمال بنانے کا عمل چاری ہے محکمہ پاک کی ضرورت کے تحت وارٹر ٹینکر درست کر دیا گیا ہے جبکہ ایک اور وارٹر ٹینکر کو درست کر کے جلد ہی محکمہ پاکس کے حوارے کر دیا جائے گا معاینے کے موقع پر ڈیریکٹر توکر عباس، سحیل صادق، زاہد بن خلیل اور دیگر بھی موجود تھے منسپل کمیشنر بلدیا کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ عوام کی صحت ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے زلے بھر میں مچھروں مکھیوں اور دیگر بیماری پھیلانے والے جو رسیم کے خاتمے کے لیے باقائدگی سے اسپری کیا جا رہا ہے ایڈبینسٹریٹر بلدیا کورنگی جاوید رحمان کلور کی ہدایت پر زلہ بھر میں مکھی، مچھر، ڈینگی وائرس اور دیگر جراسیم کے خاتمے کے لیے جراسیم کش ادویات کی اسپری مہم جاری ہے بلدیا کورنگی کی تمام یوسیس میں مرحلہ وار اسپری مہم کو یقینی بنایا جا رہا ہے گاڑیوں کے ساتھ ادویات اور تربیت یافتہ عملہ بھی پھیچا جا رہا ہے میوسپل کمیشنر بلدیا کورنگی وسیم مصطفی صومروں کا کہنا ہے کہ بلدیا کورنگی دیزامیاں بلا تفریق مذہبوں ملت بلدیات خدمات زلے کے ہر شہری کو مخیہ کر رہی ہے زلے بھر میں بارشوں کے بعد مچھروں، مکھیوں اور دیگر بیماری پھیلانے والے جراسیم کے خاتمے کے لیے باقائدگی سے اسپریے کیا جا رہا ہے تاکہ ملیریا، ڈینگی اور دیگر محلق بیماریاں پھیلانے والے جراسیم کا خاتمہ ممکن ہو سکے کچھ جیسے پتا ہے کہ ڈینگی اس وقت کراچی میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بلکہ سارے سندھ میں پھیلی ہوئی ہے اور اس میں جو ڈسٹک کورنگی ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے تو اس میں ہم نے کچھ مشینیں بڑھائی ہیں کچھ سپورٹ ہمیں سندھ سالیڈ ویس کی طرف سے اس نے بھی مشینیں دیئیں مینسپل کمیشنر وسیم مصطفی صومروں نے اس پر مہم سے متعلق افسران کو ہدایات دیں کہ وہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ بڑھتیں اور ترجیح بنیادوں پر بلدیات خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماری فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ بلدیہ کماری کی جوانب سے سلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری اوساری ہے مینسپل کمیشنر بابر علی منگرانی نے کہ ہمرا مرشد اسپتال کے نزدیک کائم آرزی خیمہ بستی کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماری فیض محمد شیخ نے کہا کہ سلاب متاثرین کے لیے بلدیہ کماری کے مختلف مقامات پر آرزی رہائج گاہیں بنائی گئی ہیں سلاب متاثرین کی آرزی رہائج گاہوں اور ان کے اطلاف راستوں پر صفائص اتھرائی روشنی کی فراہمی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مختلف انجیوس کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ بھی سلاب متاثرین کی سہولیات کی فراہمی کے لیے جت جہت کر رہی ہیں ایڈمنسٹریٹر نے موقع پر موجود بلدیہ آتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آرزی رہائج گاہوں کے اطلاف میں صفائص اتھرائی روشنی کی فراہمی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو ممکن بنانے کے ساتھ مختلف مقامات پر جرسیم کچھ شدویات کے چھڑکاؤں کو یقینی بنائے فیض محمد شویق کا کہنا تھا کہ برسات کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی وارس پھیلانے والے مچھروں کی افضائش کے پیش نظر بلدیہ کماری کے تمام یونین کمیٹیوں میں محکمہ سینٹیشن کے جانب سے ٹیو میں تشکیل دے کر مرحلہ بار جرسیم کچھ عدویات کا اسپری شروع کر دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماری نے ڈائریکٹر سینٹیشن کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اسپری مہم کو موثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اثر اور مغرب کے درمیانی وقت جرسیم کچھ عدویات کا اسپری کیا جائے تاکہ بابائی اور محلک بیماریاں پھیلانے والے حشرات و لڑس کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے اس موقع پر ان کے امرہ بلدیہ آتی افسران بھی موجود تھے مینسیبل کمیشنر بلدی اشور کی فہیم خان نے کہا ہے کہ ڈینگی اور مزرے صحت جرسیموں کے خاتمے کے لیے ڈی ایم سیز ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جبکہ ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے تمام یوسیز میں اسپری کیا جا رہا ہے تنگلیوں میں چھوٹی گاڑیوں کے سریعے جرسیم کچھ عدویات کا اسپری یقینی بنا رہے ہیں بلدیہ شرکی میں ڈینگی اور ملیریا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جرسیم کچھ عدویات کا چھڑکاؤ تسلسل کے ساتھ جاری ہے زلے بھر کی تمام یوسیز میں بلدیہ کی امور کی انجام دہی کے ساتھ جرسیم کچھ عدویات کا اسپری بھی ممکن بنایا جا رہا ہے تاکہ رہائش علاقوں میں مچھروں کی افضائش کے روک تھام کی جا سکے اسپری مہم کے حوالے سے منسپل کمیشنر بلدیہ شرکی فہیم خان نے بتایا کہ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جرسیم کچھ عدویات کے چھڑکاؤ کے ساتھ ضروری ہے کہ ڈینگی اور دیگر مزرس سے حج جرسیموں کے خاتمے کے لیے ان کی افضائش کو روکنے کے لیے بھی کردار ادا کیا جائے ڈینگی اور مزرس سے حج جرسیموں کے خاتمے کے لیے ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کے لیے تمام یوسیز میں سپری کیا جا رہا ہے صرف ڈینگی کے ہی حوالے سے نہیں بہت سارے حوالے سے اپنی قدمات انجام دے رہی ہے اور اس ٹیم لازمی سی بات ہے کہ ڈینگی سے پہلے فلیٹ کے افیکٹیڈ وغیرہ جو ہیں وہ مختلف کیمپوں میں تھے ان کو بھی فیس کر رہی ہے ڈی ایم سی ایسٹ اور ان کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہی ہے شہر کراچی میں ڈینگی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ میڈیا کی بھی اور مثال ہیلڈ دپارٹمنٹ سے بھی یہ انفارمیشنیں ہمیں مل رہی ہیں ڈینگی کے حوالے سے ہم لوگوں نے پورا ایک پلائن مرتب کیا ہے اور اس پلائن کے مطابق جو ہے تقریبا ہماری تھرٹی ون یونین کونسلز ہیں ڈی ایم سی ایسٹ کی اس پہ ڈیلی بیسس پہ اور اس کے علاوہ ذاتی طور پہ بھی لوگوں کی بے شمار کمپلینس آتی ہیں جس پر وہاں پر ان کمپلینس کو بھی رپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر جب ان کمپلینس کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی اپنے سٹاف کو باور کیا ہوا ہے کہ جب جائیں تو وہ اس ایریے کو بھی مکمل طور پر اسپری کریں منسپل کمیشنر فہیم خان نے اسپری مہم کے حوالے سے افسران کو ہدایت دی کے احتیاطی تدبیر اختیار کر کے ٹینگی کے مرز پر کابو پایا جا سکتا ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ انفراتی طور پر بھی احتیاط بڑھتی جائے گھروں میں صاف پانی کو ڈھاپ کر رکھا جائے تاکہ ڈینگی سے بچا جا سکے جن پارکوں میں پانی کے ٹینگ موجود ہے وہاں بھی ٹینگوں کو کھلا نہ رہنے دیا جائے بلدی عوستی کے پارکوں میں فضاؤں کو مہکانے کے لیے پچاس اقسام کے جیسمین گارڈن لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں محکمہ باغات بلدی عوستی کی نرسریوں میں تیار کردہ جیسمین گارڈن نامی پودے پہلے مرحلے میں دس پارکوں میں لگائے جائیں گے محکمہ باغات بلدی عوستی اب جیسمین گارڈن یعنی خوشبو بالے پودے بھی پارکوں میں لگائے گی محکمہ باغات بلدی عوستی کے مطابق پہلے مرحلے میں بلدی عوستی میں حال ہی میں تزین و آرائش کے بعد بحال ہونے والے پارکوں میں جیسمین گارڈن لگائے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ مرحلہ بار جیسمین گارڈن کی تنصیب کا ملزلے بھر کے پارکوں تک پھیلائے جائے گا جہاں تقریباً پچاس اقسام کے پودے لگائے جائیں گے محکمہ باغات کے افسر ندیم حنیف کا کہنا ہے کہ خوشبو دار جیسمین گارڈن لگانے سے عوام کو اچھا موحول میسر آئے گا جیسمین گارڈن کی تنصیب سے صحت مندانہ تفریحی سرگرمیوں کے سلسلے کو فروغ ملے گا شہر کراچی میں قبضے کی زمین پر ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر کے لیے شہانہ طرز رہائش کا منصوبہ تیار کا لیا گیا ہے سرجانی ٹاؤن اسکیم اکتالیس میں دس اکڑ کیڑی ارازی پر ڈی سی کمپلیکس بنانے کی تیاریاں زور پکڑ گئی ہیں کراچی میں کیڑے کی قبضہ شدہ دس اکڑ ارازی پر کراچی انتظامی نظریں گارڈی سرجانی ٹاؤن اسکیم اکتالیس میں بیلیٹ ارازی پر ڈیپٹی کمیشنر اے ڈی سی اور اسسسٹنٹ کمیشنر کے لیے رہائش منصوبہ متعارف کراچی انتظامی نے بیلیٹ ارازی پر مبینہ طور پر قبضہ کر کے اپنی شہانہ طرز رہائش کے لیے مختص کر لی کیڑی کی دس اکر قبضہ شدہ ارازی پر ڈی سی اے ڈی سی اے سی کی رہائش گاہ کا بورڈ آفضہ کر دیا گیا سرکاری زمین پر مبینہ قبضے کے بعد ادارہ ترقیات کراچی اور زلہ انتظامی غربی میں تھن گئی ادارہ ترقیات کراچی نے زمین واغذار کرانے کے لیے چیز سیکرٹیس ان کو خط لکھ دیا کیڈی کے ڈیریکٹر اسٹیٹ اے انفورسمنٹ کہتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ویٹس سے ملاقات کر کے اپنا موقع بتا دیا تھا پوری ہماری سلجانی میں جو ہے ہماری تو بیلیٹنگ کی زمین ہے اور ہم نے ڈیپٹی کمیشنر ویٹس سے ملاقات بھی میں اور ہمارے پروجیک ڈیریکٹر شہزہ صاحب ان کے دفتر میں بھی گئے تھے تو ہم نے بلایا تھا ہم نے بتا دیا تھا کہ سر یہ لوگوں کو پلات دیئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہمیں جو ہے وہ ڈی سی ریزیڈنسی کے لیے ظاہرے وہاں بنانا ہے تو اس میں ہم نے اپنا بتا دیا تھا کہ سر یہ جو ہے وہ لوگوں کے بیلیٹنگ کی پلات ہیں تو ہم نے دون کو یہ چیز بتا دی تھی لیٹر بھی لکھا تھا اور ہم اپنی بالا حکام کو کمیشنر صاحب کو چیف سیکیٹری کو اور ان کو ڈی سی صاحب کو لیٹر بھی بیجا تھا کہ سر یہ ہے باقی ظاہر ہے اس کے بعد جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی میری اور شادہ صاحب کی تو ہم گئے تھے ٹیلپورٹ صاحب کے پاس انہوں نے بڑا ریسپانس دیا ہماری بات سنی تھی اور انہوں نے کہا چلو میں دیکھ لیتا ہوں اپنے بالا حکام کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی نہ کوئی میٹنگ ہوئی ڈی جی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یار پہلے جو الارٹیز ہیں ان کا جو بھی ان کی چیزیں ان کو سیف کر کے بعد میں جو چیز ایکسٹرا ہو تو اس پہ تو چلو ہو سکتا ہے لیکن اپنے الارٹیز کو سب سے پہلے سیف کرنا ہے ڈی جی صاحب نے یہ اور اس کے لیے ڈی جی صاحب نے لیٹر بھی بھیجوا ہے تھا ہمیں کہہ کے تو ہم ڈی جی صاحب کا تو موقع کلیر تھا کہ پہلے اپنے بندوں کو جو الارٹیز ہیں جو بیلٹنگ والے ہیں ان کو جو ہے سیف کریں سر ہماری علمدہ چھے ازار چھے سو اکر زمین ہے سرجانی جب ہم نے آناوس کیا تھا ڈی سی ویسٹ یہ تو ابھی کی مقصد ہے ابھی کے ہیں ہماری تو الحمدلہ یہ اسی سے اسی سے پہلے کی سکیم ہے اور اتنے لوگوں کو اگر ہماری ملکیت نہیں ہوتی تو ہم بیلٹنگ کیوں کرتے ہیں تو یہ ملکیت تو کڈی اے کو بورڈ آف روینیو سے لے چکے ہیں ابھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں زمینوں کے تو وہ کڈی اے سے ہی ٹرانسور ہرٹریز بیلٹنگ کڈی اے کرتا ہے نہ کو ہم ڈی سی آفیس والوں سے پوچھتے ہیں یا ان کی پرمیشن لینے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں انشاءاللہ سرکار خود سمجدار ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنا ہم سے زیادہ ان کی سروس اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ سمجدار ہیں ڈیپٹی کمیشنر ویز غلام قادر تارپور نے بھی کڈی کو خط ارسال کر دیا جس میں کڈی اے سے زمین کی ملکیہ ثابت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق کڈی اے حکام نے ڈی سی کے خط کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے سسٹم کی کاراستانی ہے کہ داروں کو عام میں سامنے کر کے سسٹم اپنا کام جاری رکھنا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹر کراشی بیریسر مرتضی وحاب اور میٹرپولٹن کمیشنر سید افزلزیدی کی ہدایت پر سینئر ڈیریکٹر لینڈ اینٹینٹ ٹوچمنٹ امران احمد راشپوت کی زیر نگرانی زلہ وستی اور ایس میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا جبکہ جمشیر ڈیویجن کورنگی اور ملیر میں شاپنگ بیک پلاسک کی تھیلیوں کے خاتمے کے لیے کاروائیاں کی گئیں سینئر ڈیریکٹر لینڈ اینٹین ٹوچمنٹ امران احمد راشپوت کی زیر نگرانی ڈیسٹرک سینٹرل لیاک تباہ ڈیویجن میں نازمباد میٹرک بورڈ آفیس کے اطراف روڈ اور فتبات پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا کاروائی کے دوران متعدد تھیلے پتھارے اور دیگر سامان ضبط کر لیے گئیں کاروائی ڈیریکٹر اینٹین ٹوچمنٹ ڈیسٹرک سینٹرل کامران الوی نے کی حوالے سے آگاہی مہم کے دوران پامفلٹس تقسیم کیا اور جمشید روڈ تارک روڈ پر پنکشر کی دکانوں پر جمع شدہ گندہ پانی ضائع کر کے آگاہی تھی گلشن اقبال ڈیویجن میں واقع بلوک ٹو ٹری فائیو راشد مناز روڈ نیپا شورنگیتہ موتی محل بز سٹاپ دونوں اطراف کمرشل ایریا اور گردو نوہ میں واقع دپارٹمنٹ ٹیل سٹور اور تیگر تجارتی مراکس سے پلاسک شوبنگ بیک کے خاتمے کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے خاتمے کی کاروائی عمل میں لائی گئی موسکورہ کاروائی میں روڈ پر قائم تجاوزات جن میں کاؤنٹر ٹھیلے پتھار مرغی کے پنجرے ٹائر پنکشر بنانے کا سامان اور دیگر کچھی پکی تجاوزات شامل ہیں ان کا خاتمہ کر دیا گیا ڈائریکٹریز خرشید مکرم اور ڈیپٹی ڈائریکٹر سوہیل رانا کی نگرانی میں یہ کاروائی کی گئی سیوریش کا ناکارہ نظام کارنگ انڈسٹریل زون کا مقدر بن گیا سیوریش سسٹم تباہ ہونے سے کارنگی بلال چورنگی سے لینک شہرہ سیاہ تالاب میں تبدیل ہے جس کے باعث دونوں ٹریکٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے شہری کہتے ہیں کہ مہینوں گزر گئے مگر کوئی محکمہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا کارنگی سنتی زون میں اندھی نگری چوپٹ راج سنتی ہب میں وارٹرین سیوریش بوٹ سمیت متعلقہ محکموں کی نا اہلی سر چڑھ کر بولنے لگی یہ منظر کالے پانی کے سمندر یا دریا کے نہیں بلکہ کارنگی بلال چورنگی سے لنک کرتی مرکزی سڑک کا ہے جہاں سیوریش نظام مکمل طور پر تباہ ہے اور شہریوں کی جانوں کو آ گیا ہے میں پنجاب سے آیا ہوں اور اپنی فیملی کو لینے ادھر آیا ہوں بیسیکل میں دیکھیں جو نانکیاں ادھر ہیں اور میں نے ادھر آگے دیکھا یہ پانی گٹر ابرے میں ہے بچے ادھر کھید رہے ہیں ہمارے سارے گٹر پانی ایسے ہی ہے ہمارے پنجاب میں بہت ایسا ہال ٹھیک ہیں ادھر سے بہت ایسا ہال ٹھیک ہیں یہ دو مینے سے بھرہا ہے یہ کبھی نکل جاتا ہے پھر آ جاتا ہے دو مینے سے ایسا ہی ہے یہاں پہ پریشانی ہے ہمارے کو اس پانی سے آج بارش کو کتنے دن ہو گئے ہیں پندرہ بیس دن گزر چکے ہیں اتنے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں میں کام ہمارا خراب ہو جاتا ہے یہ پنچر کا کام ہے وہاں بندرہ کیسے کام کرے گا ادھر پیچھے سلاپ پڑ گیا ہم لوگوں کو وہاں ہی جا رہا ہے ادھر کوئی پانی پیسے بھی نہیں دے رہا ہے کوئی نکال رہا بھی نہیں ہے آلودگی کے باعث سنتی زون نہ صرف تابفن زدہ ہو گیا ہے وہیں مچھروں کے بہتات نے بھی ملیریا، ڈائریا سمیت دیگر چان لیوہ بیماریوں کی خطرے کی گھنٹی بھی بجا رکھی ہے دونوں مرکزی ٹریک پر آج بھی دو سے ڈھائی فٹ سیورش کا آلودہ پانی کھڑا ہے جس کے باعث شہراؤں سے ٹرافک کا گزرنا محال ہے اور شہری گزرنے کے لیے فٹ پات کا سہارا لے رہے ہیں کیمرمن ساجی دنساری کے ساتھ اہمار اساق میٹرو ونیوز کراچی اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فلحال اتنا ہی